موسیقی اسلام علیکم عزیز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ اگست کا مہینہ آگیا ایک مرتبہ پھر تحریک جلسے جلوس دھرنے اور وہی سیاست جو اگست میں ہمیشہ جس کا اعلان کیا جاتا تھا اپوزشن جماعتوں کی جانب سے اس کا ایک مرتبہ پھر آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان عوامی تحریک سڑکوں پہ پنجاب کی سیاست کی بات کر رہی ہے وفاق کی سیاست کی بات کر رہی ہے لیکن تمام تر تناظر میں سندھ کی جاتا سیاست تبدیل ہو رہی ہے وزیراللہ سندھ تبدیل کیا گیا ہے فیس چینجنگ کی گئی کتنا اثر ہوگا سندھ کی سیاست پہ سندھ کی سیاست کا اچھ بات کریں گے میں سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عوامی قومی عوامی تحریک کے سر براہ آیازلتی پلیجر صاحب صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اوبرال جہاں پاکستان کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے وفاق کے خلاف اپوزشن جماعتیں اکٹھی ہو کے باہر نکلنے کی تحریک چلا رہی ہے لیکن سندھ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے سندھ میں آپ نے اغاز کیا تحریک چلائیں گے گرینڈ الائنس بنائیں گے سندھ گورنمنٹ کے خلاف لیکن وہ تمام طرح چیزیں بند ہو گئی روک گئی اس کی کیا بجا ہے پہلی بات تو میں آپ نے کہا ہے کہ اگست ہے تو میں یوم آزادی کے حوالے سے جو آنے والی ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا پاکستان بھار کے لوگوں کو اور میں ان کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ یوم آزادی کے جھنڈے لہراتے ہوئے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں یہ ضرور تائین کریں کہ ہم جاک کس سندھ میں رہیں ہم ریورس گیر میں تو نہیں چلے گئے ہم سٹیگننٹ ہو کے روک تو نہیں گئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جس کو آگے بڑھنا سمجھ رہے ہیں وہ واقعی آگے بڑھنا ہے بھی یا نہیں ہے اب جہاں تک سندھ کی بات ہے لیکن آپ کی بات میں کٹوں گا یوم آزادی کے آپ نے بات کی بڑا اچھا میسیج دیا لیکن کیسی یوم آزادی جہاں سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کا جھنڈہ ہوگا عوامی تحریک کا جھنڈہ ہوگا پیپلز پارٹی کا جھنڈہ ہوگا مستنی قنون کا جھنڈہ ہوگا پاکستان کا جھنڈہ نہیں ہوگا دھرنے ہوں گے جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے نعرے بازی ہوگی یہ بڑی امپورنٹ بات کی ہے سلطان صاحب میں تو چاہوں گا کہ پاکستان کا جھنڈہ اور پی ٹی آئے کا جھنڈہ پاکستان کا جھنڈہ اور پی ای ٹی کا جھنڈہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے ایک بات کیونکہ کم از کم ایک آگست جس طرح مذہبی حوالے سے ایک رمضان میں تو ہم ساری چیزیں سائیڈ پر رکھ کے کچھ اپنے روٹین کو چینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کم از کم ایک مہین آگست کا ہونا تو سارا سال چاہیے اپنے وطن کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی خیال کرنا چاہیے مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کے حوالے سے آپ نے بات کی دیکھیں چیتی یہ ہے ڈی فیملی راجیب گاندی کی شہادت یا انتقال ہوا وفات اوپر اپنی الیکشن کیمپین یا گورنمنٹ کا کلیم نہیں کرتے کہ ہماری ماں دادی شہید ہو گئی ہے اندرا گاندی شہید ہو گئی ہے اس لیے مجھے ووٹ دو راجیب ہمیں آ رہا ہوں اس بات پہ یا بنگلدیش حسینہ واجد کہے میں کروں گی کچھ نہیں مگر مجیب اور امان شہید ہو گئے تو مجھے ووٹ دو سندھ میں الیٹریسی کی وجہ سے سندھ میں بیک ورڈنس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پرمننٹ اس پہ ہی کرتی ہے اپنا ساری انویسمنٹ کہ ظلفکار علی بھٹو چلے گئے بین ازیر بھٹو وہاں ابراہم لینکن کی شہادت پہ امریکہ میں ووٹ نہیں ملے گا جی افکے کہ شہادت پہ نہیں ملے گا جی افکے مر گیا اس لیے ڈیموکریٹس کو ووٹ دو وہاں کہیں گے کام کیا کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس قبر کافی ہے ایک بات دوئیے دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تو وہ پی ٹی آئے ورسس پی ایم ایلن جو ٹکرا ہوئے اس میں وہ اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی نظر نہیں ہے کہ سندھ میں کہ ان کے لیے یہ کافی ہے کہ پیپلز پارٹی کم از کم ہمارے خلاف کسی الائنس یا کسی کیمپین میں ایکٹیو پارڈ نہ پلے کریں اس لیے پیپلز پارٹی سندھ میں کرپشن ہو تباہی ہو جیسا آپ نے کہا کہ پرانا شربت پرانی بارٹل سے نکال کر نئی بارٹل میں ڈال کے آپ کو بتا دیا کہ وزیرالہ چینج ہو گیا جو وزیرالہ خود جس کے دور میں تیس فیصد کمیشن کا آغاز ہوا ٹریجری میں اور ریوینیو میں اور فائننس میں جس کا وہ منسٹر تھا فائننس جس کے دور میں ایریگیشن کے بلینز چلے گئے اس کو آپ کے سامنے اس کو جارکوش کر کے رکھیں اس میں آپ کیا کرے ہیں آپ نے کیمپین چلانی ہے اگر آپ امران خان کو تنقید کرتے ہیں امران خان ایک سائٹ پہ تو بہتر جا رہا ہے گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہا ہے پنجاب کے لیول پہ وزیرالہ پنجاب کو سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے آپ کے تو سندھ میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس طرح قائم علی شاہ صاحب تھے تو شاید ہی کبھی کسی شہر میں چلے گئے اپنے شہر میں نہیں نکلتے تھے گورنمنٹ میں آکے بیٹھے تھے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے بالکل ای ایڈمیٹ کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے اور ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی آپ کا پتہ نہیں علم ہے نہیں دوسرے لوگ گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور ریلیز نکالتے ہیں ہم چھالیس دن میں خود چھالیس دن ہم نے قد کوٹ سے کراچی تک آٹھ سو کلومیٹر پیدل چلیں چھالیس دنوں میں پہنچیں ہم نے محبت سندھ ریلیز نکال کے سندھ میں پیپلز پارٹی کے کرپ سیٹ اپ کو تہہ بالا کر دیا ہم نے ابھی عمر کوٹ میں لاکھوں لوگوں کا جلسہ کیا ہے ہمارے پاس وہ فیننشل ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ دو دو سو پانچ پانچ سو گاڑیاں ہیلیکاپٹروں جس میں اتر رہے ہیں ہم لور مڈل کلاس کے لوگ ہیں مگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سندھ عالمی طاقتوں کے ٹارگٹ پہ یہاں ٹیررزم جس نویت کا ہے یہاں جو شدید خطرات ہیں لیڈرشپ کو کراچی ہیدراباد سکر لاہور میں یہاں جس طرح سویسائیڈل اٹیکس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ ہے یہاں جس طرح ایک ایک ایم اے ایک ایک وزیر اربوں روپے کے ذریعے لوگ خریدتا ہے پولنگ اسٹیشنز خریدتا ہے وہ پنجاب میں خرید نہیں ہو لکھانا پڑتا ہے کچھ ووٹر پولنگ اتحاد کی بات بہت بڑا جس کیا تھا یہ تو پیساؤ کے حالے سے یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سندھ کی قوم پرستی کو جاگر کریں جو شاید تھوڑا سا کانٹروورشل ہو جاتا ہے لوگ کراچی کی عوام جو پڑی لکھی عوام ہیں وہ کیوں آئے گی آپ کے ساتھ کیونکہ آپ تو صرف قومیت کو آگے لے کر جا رہے ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑی سی نظر سانی اگر آپ پریں اور اس کو صوبے کی تحریک بنا کر لے کر آئیں میں تب ایشیوز پر بات کریں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اور صرف قومیت کی بات کرتے ہیں آپ کے شاید علم میں نہیں ہو نظر سانی تو ہم کب کی کر چکے ہیں پہلے عوامی تحریک نام تھا اب اس کا قومی عوامی تحریک نام ہے اور صرف کراچی نہیں کراچی تو ستخت گا ہے مگر اس وقت ہمارے یونٹس اور ہماری ڈسٹک باڈی ہے جنگ میں کمالیا میں توبہ ٹیک سنگ میں فیصل آباد میں اور ملتان میں مزفرگڑ میں یہاں ہماری ڈسٹک باڈیز ہیں پنجاب کے صدر ہمارے لطیف انساری صاحب پورے پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہمارے ڈاکٹر سرور باری پورے پنجاب میں حرکت میں لاہور میں لاہور میں میں جلسہ میں نے نہیں کیا مگر لاہور میں میں جو آپ کا بڑا وہ الہمراہ میں جو آریٹورم ہے اس میں میں ایک پبلک گیدرنگ کر کے آئے ہوں توبہ ٹیک سنگ میں جلسہ کر چکا ہوں فیصل آباد میں ہم نے ریلی نکالی ہے جنگ میں ریلی نکالی ہے اور دو ماہ پہلے میں فیصل آباد میں کسان کانفرنس کر کے آئے ہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ کراچی میں بھی جو اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کی صفوں میں سندھیوں کو جانا ہوگا سندھیوں کی صفوں میں اردو بولنے والے مہاجر بھائیوں کو آنا ہوگا ہم ایک ہی ماہ کے بیٹھ رہے ہیں سندھی پنجابی پشتون بلوج اردو بولنے والے ہزارہ والے تمام ان سب کو اگر وہ ساتھ جڑ کے نہیں چلیں گے تو پاکستان ٹکو ٹکو انگے رہے گا مہاجر صوبہ نامنظور نامنظور جس پہ آپ نے جس سمت میں گئے اس کے بعد فل فور روک دیا گیا جس پہ آپ کے جو ناکدین ہیں تو انہیں بہت اردو الزام لگائے کہ پلجو صاحب اور اتحاد اور عوامی قومی عوامی تحریک سب معاملات سرڈ ڈاؤن گر کے واپس شلی گیا بیٹھ گیا عوامی تحریک کے پاس تو اگر کل طالبان بھی آ جائے نا اور وہ آ کے کہیں کہ ہم انتہا پسندیر سویسائرل بامبنگ چھوڑ رہے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے اور پاکستان کے آئین ہی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو جس طرح امران خان صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ ان کو آفس بھی کھولنے دیا جائے اور پی ایم ایل اے نے ان سے بات چیت کی اور پیپلز پارٹی نے خود اپنا بابر صاحب بھیجا تھا اس زمانے میں اور وہ جا کے طالبان بنوا کے آئے تھا آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر دفاع تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ نصراللہ بابر صاحب کے دور میں طالبان کی بنیاد لکھی گئی تو ہم تو اس دور میں بھی ایم کی ایم ایک پاکستان کی پولٹیکل پارٹی تھی ہم اس کو کہتے ہیں ملٹنڈ ونگ ختم کریں اپنے ہتھیار بند طاقت کو ختم کریں اور آئیں اور دوسری بات کہ مہاجر صوبے کی بات ہم سندھ میں رہنے والے جب بھائی ہیں کراچی میں رہ رہے ہیں سکھر میں ہیدر آباد میں ہماری رشتہ داری ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں ہماری رشتہ ہیں ایک ہی یونیورسٹی کے بینچز میں بیٹھ کے ہم ساتھ پڑھتے ہیں ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور ستر سال سے ہمارا رشتہ ہے ان کو تقسیم کرنے کی بات سندھ سے پاکستان سے کراچی سے ساؤت ایشیا سے دشمنیت سے لیے اس کے خلافے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایم کیم کی بات کی درست ہے کہ اس حاصل جماعتیں ملتی ہیں اخلافات بھی کرتی ہیں اخلاف پھر آئے ایک دی جمہوریت کا حسن ہے جب الزامات سامنے آرہے ہیں بیانات سامنے آرہے ہیں کتنی حقیقت ہے تو شاید وقت ثابت کر دے گا اس کو نامزد میر وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ راہ سے لنک کا اعتراف کر لیا ہے دیکھیں اس کے دو بات پہلو ہیں جب تک میں کسی شخص پر وسیم اختر پر کوٹ اس کو پروو نہ کریں مگر یہ بات تسلیم ہو چکی ہے مصطفیٰ کمال کے ذریعے جماع اسلامی کے ذریعے پرویز جیسے شہید جیسے کے لوگوں کے ذریعے اور یہاں پہ کراچی میں جو قتل ہوئے منور سوروردی عبداللہ مراد غزالہ بطول صدی کی سطح آرنر شبیر بلے دی ان کے ذریعے سنی تحریک پہ حملے کے ذریعے نشتر پارک پہ نو اپریل کو وکیل جنالے کے ذریعے بارہ مہی کے حملوں کے ذریعے بلدیا فیکٹری کی جی آئی ٹی کے ذریعے کہ ایم کیوم میں ملٹن ونگ ہے اور ملٹن ونگ رول کرتا رہا ہے اور اس کے حوالے سے جو راو انوار نے دوسرے نشوایت پیدا کی پیش کی ہیں اس میں آیا ہے کہ لوگ ٹریننگ لے کے آئیں ان کو چھوڑ دیں ان کو الگ کر دیں ان کو ڈیفینڈ نہ کریں اور اگر اور اگر ملٹن کرمنل لوگ پیپلز پارٹی میں تو اس کو ڈیسون کر دیں اگر تالبان میں اے ان پی میں کہیں بھی ہیں ملٹن لوگ چھوڑ دیں جماع اسلامی نے کسی زمانے میں اس کو چھوڑ دیں پولٹیکل کام کریں آپ کہہ رہے ہیں پروو ہو گیا آپ کو پتہ لگیا ہر چیز ثابت ہوگی اس کے باوجود آپ اس کی سیاسی زماعت سے مل رہے ہیں اس کی سیاسی زماعت سے مہودہ سیلڈ ڈاؤن کریں میں نہیں کر رہا اس وقت تو ہم نہیں کر رہے مگر وہ ہمارے پاس دو سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم صوبے کی بات اب نہیں کریں گے اس سندھ ہماری ماں ہے پاکستان ہمارا وطن ہے تو اس وقت ہم نے اب اگر وہ کریں گے ہم اپوس کریں ہمیشہ کہنے کے بات دوبارہ کر دیتے ہیں یہ تو پاکستان کی یہی تو بدنصیبی ہے صرف ایمکیوم کی بات نہیں یہی تو بدنصیبی ہے کہ آصف زداری کہتے ہیں بے نظیر آکے کہتے ہیں چیف جسٹس ہمارا جھنڈا لے رہیں گے آصف زداری کہتا ہے کوئی حدیث تھوڑی ہے میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم صوبوں کو حقوق دیں گے سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں اب کرپشن ہے پیپلز پڑھنے تب غیر جانت دار ہیں عمران خان صاحب کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری کرتے ہیں اسی طرح تمام پولٹیکل مگر ایمکیوم بڑے تواتروں کے ساتھ کرتی ہے اور زیادہ کرتی ہے اس لیے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایمکیوم پہ جب ثابت ہو رہا ہے راہ کے ایجنٹ ہونے کا یا الیگیشنز کا تو ان کے خلاف سپرم کورٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو کاروائی کرنی چاہیے اور ان کو کلین چٹ نہیں دینی چاہیے پالٹیکس کرنے کی انٹین ان الیس دے ریموو دیئر ملٹن ونگ ویڈن دیر سرکلس آدھ انگلز پارٹی کرپشن نے خلاف تقیقات کا مطالبہ کیا آپ نے کہا کہ تقیقات کی جائیں لوگ گرفتار کیے جائیں گورنمنٹ چینج کی جائے لیکن کیا صرف بیانات کی حد تک دیکھیں ایک بات سمجھ نہیں ہوگی سلطان شاہ صاحب کہ سلطان شاہ صاحب ہی نام کرنا سلطان شاہ صاحب آپ انکر رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ بھی انٹرویوز کرتے رہے ہیں پلٹیکل سیلبرٹیز کے اور دوسری لوگوں کے پرابلم یہ ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے فرمنیس نہیں ہے پاکستان کی پالٹکس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن مثلا امران خان صاحب ہیں اور ان کا صاف شفاف کردار ہے ابھی تک ان پر کوئی الزام نہیں ہے رولنگ کلاس میں نہیں رہے دیکھیں وہ اپنا پورا دور کہتے رہے کہ مک مکاؤ ہوئے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا اور صحیح بات تھی پھر آچانکہ وہ خرشید شاہ صاحب کے ساتھ نظر آنے لگے تو اگر وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ڈٹے رہتے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل ملتے خرشید شاہ صاحب سے بلکل ایجزازن صاحب سے ملاقات کرتے مگر خرشید شاہ اور ابلاول صاحب کے ساتھ مل کر وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر پی ایم ایلین کے خلاف کیمپین چلائیں گے جبکہ پی ایم ایلین اگر ساٹھ فیصد ہے اسی فیصد ہے تو زرداری صاحب پیپلز پارڈی سو فیصد کرتے بات کریں عجاز جتیف پیجو صاحب سے بریک پی جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جس سے آپ نے کہا کہ خوشید شاہ ملاقات کر لی پاکستان تریکن صاحب کے ساتھ برہ عمران خان کے ساتھ اور ایک موف سٹارٹ کرنے لگے آپ اس موف کا حصہ ہوں گے دیکھیں اگر اس موف کا مقصد صرف یہ ہے کہ نواز شریف کو روانہ کرنا ہے پاناما لیکس کے ایشو پہ اور باقی زرداری صاحب بیٹھے رہے ہیں اور پیپلز پارڈی سندھ کے لوگوں کو تباہ کرتی رہے بلوجستان میں عربوں روپے نکلتے رہے ہیں گھروں سے کرپشن کے اور کے پی کے میں ہماری ماں بہنیں ابھی تک اے پی ایس کے بچوں کے ساتھ انصاف نہ ہو سکا ہو تو پھر ہم تھوڑا سے ریلیکٹڈ ہوں گے مگر ایڈ کر دوں اگر کرپشن میں انوالو تمام لوگوں کو ہٹانے کے لیے وہ پی ایم ایل این میں ہو یا پیپلز پارٹی میں ہو یا ایم کیو میں ہو ان کو ہٹانے کے لیے موف چلے گی تو ہم فور فرنڈ پہ ہوں گے آپ قانوندان ہے آپ کے خیال سے ایک قانوندان کی ایسے سے سوال کر رہا اور ساتھ ہی سیاسی ورکر کی ایسے سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ کیا نواز شریف کے معاملے پہ پنامہ لیکس پر اتنا آگے چلے جانا درست فیصل ہوگا یا جو ایشیوز ہیں پہلے اس کے لیے بات کر لیں دیکھیں دونوں باتوں کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی ثابت تو نہیں ہوا ابھی مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ویلیوز بھی ہوتی ہیں کہ وزیر آزم ہے ریلوے کا آگ سا ہو گیا ریلوے منسٹر تو گاڑی نہیں چلا رہا تھا ٹرین وہ تو نہیں چلا رہا وہ مصطفی ہو جاتا ہے دنیا میں روایتیں ہیں آپ نے یوکرین کے پرائی منسٹر کو دیکھا برطانوی پرائی منسٹر اس یورپین یونین کے معاملے پہ سٹیپ ڈاؤن کر گیا حالانکہ یورپین یونین میں ریفرینڈم میں فیلیر کے لیے بلیئر تو ذمہ دار نہیں تھا تو اس کے ساری برطانوی کیمران تو ذمہ دار نہیں تھا مگر کیمران سٹیپ ڈاؤن کر گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پہ ایلیگیشن جھوٹے بھی ہونا ان کی پولٹیکل مفاد میں ہے کہ وہ آکے کلین چٹ لیں پاکستان کے عدالت اور عوام سے اور ثابت کریں کہ میں صاف ستھ رہا ہوں جھوٹا ایلیگی سر وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپوزیشن جمعاتے ہیں وہ بات ہی اس لی کرنی تاکہ دیسٹیبلائز کر دیتے ہیں مسلم لنگ نون کی گورنمنٹ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا زرداری صاحب کو ہٹانے سے یہ کس قسم کی پارٹی ہے کہ آیاز لطیف پلی جو کو ہٹا دیں یا سلطان شاہ کو ہٹا دیں چینل سے تو پورا چینل بیٹھ جائے گا وقت ٹی وی یا ڈان یا جیو یا ای آر وی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے گرد گھومتی رہے وہ عرضی طور پر چھ ماہ بیمار ہو جائے تو پاس ہلے جائے لیکن کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ پہلے اس اسیو پر آپ سڑکوں پر آجیں اتجاج کر لیں اور اب شاید موقع دیتے ہیں کسی تیسری قوت کو کہ وہ اب ٹیک آور کر ہی لے اور اس کے علاوہ جہاں مسائل ہیں سر آپ کے صوبے میں تو سڑک ہی نہیں ہے ہمارے صوبے میں چھوڑی سی بات بتا دو ہمارے صوبے میں گزشتہ آٹھ سال سے حالت یہ ہے کہ تھر میں بچے ہزاروں مر چکے شکارپور جیکب آباد اور سفورہ کے مقتولین کے ورسہ کے لیے کوئی ان کے پاس دوا نہیں ہے رنکلے لتائیں آشائیں غوا ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ ظلم ہے خواتین مر رہی ہیں اچھروں تھر اور نگر پارکر اور جوہی اور ان علاقوں میں بھوک ہے افلا سے زراد تباہ کر دی گئی شگر ملے خرید لی گئی نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کے دونوں اطراف میں ہزاروں اکڑ پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہیں سندھ کو انہوں نے بازار میں جس طرح مصر کے بازار میں بیچا جاتا ہے اس طرح بیچا جاتا ہے اب دوسرا پہلو جو آپ نے کہا کہ یہ حالات بہتر ہیں یا نہیں میں آپ کو بتاؤں سلطان سائن کہ سیچویشن صرف یہ نہیں ہے انٹرنل آپ کو اس کے بارے میں ایس ای نیشن ایس ای قوم ایس بیس کروڑ پاکستانی فیصلہ کرنا ہے آپ کے بارڈر پہ ایک طرف مودی جیسا شاتر شخص بیٹھا ہے جو ایکنومک ترقی کر رہا ہے جو ملٹری ترقی کر رہا ہے فورت جنریشن ویپنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس آ رہی ہے وہ اپنے میرین شپ سے اور آپ دوزوں کے ذریعے بحیر عرب میں اور انڈین اوشن میں دوسرے ممالک کو نشانہ بنا سکیں گے ایف سکسٹین بنانے کی ٹیکنالوجی ان کو مل رہی ہے دوسری طرف چائنہ ہے تیسری طرف آپ کے پاس افغانستان ہے اور پھر ایران ہے اس کے درمیان آپ ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں مار رہے ہیں تم کرپٹو میں کرپٹو اس کو کھینچڑو اس پہ آپ کو اسٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایک آس دی بورٹ اس قسم کا لارجر آپریشن کریں کرپشن اور ٹررزم کے قلاب جس پہ کوئی کرپٹ شخص آزاد نہ گھومے جیلوں میں جائے تب آپ موڈی سے انڈیا سے چائنہ سے آنکھیں آنکھوں میں ڈال کر ان کے کوئی قریب آکے بھی بات کر سکیں گے یہ فارمولہ جو چلا رہا ہے نا پاکستان ٹرک کے پیچھے دیکھا اب ٹرک پہ لکھا ہوتا ہے کہ وزن کی کوئی پروانی ہے ڈالر کی تلاش دوسرا لکھا ہوتا ہے کہ ہارندے کے پاس کرسکزم کی باتیں ہوتی ہیں تو چلی جا رہی ہے خدا کے ساہرے تو یہ خدا کے ساہرے جو پاکستان چلا جا رہا ہے اب خدا کو تھوڑی سی اسے اللہ پاک سے معذرت کر کے تھوڑا کہ اللہ پاک آپ کی ہمیں دست شفقت چاہیے ہم بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں بس چلا جا رہا ہے سر کتنا امبورنڈ ہوگا کہ آپ لوگ کو شعور دیں لوگوں کو بتائیں کہ اس چیز سے باہر نکلیں کیونکہ اگر آپ سندھ کی بات کریں تو اگر میں ایک بات کروں تو ایز ای میڈیا پرسن مجھے نظر نہیں آتا سندھ میں اپوزیشن جماعتیں کدھر ہیں مطلب جس طریقے سے عوام کے مسائل کے لیے کہ آپ جلسے کرتے ہیں جلسہ کرنا آپ کا کام ہے آپ نے سیاست بھی کرنی ہے لیکن اگر آپ ایشیوز پر سٹینڈ نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے اتجاجات نہیں کریں گے تو اندینڈ تو عوام سفر کرے گی میں اب دوسری بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے چونکہ دینے والی ہوگی آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی ٹیلیویجن چینلز پہ میں کہہ رہا ہوں میری شکایتیں افواج پاکستان سے اور اسٹیبلشمنٹ سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارڈی ان کی بڑی مخالف ہے پیپلز پارڈی کو اقتدار میں تو اسٹیبلشمنٹ رکھے بیٹھی ہوئے ستر میں ظلفکار علی بھٹو کو جہاز میں مانگوا کے یایہ خان نے اقتدار دیا اٹھاسی میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے غلام اساق خان نے آکے وزارت عظمہ دی ترانوے میں بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو لیائی دوہزار آٹھ میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارڈی کو حکومت دی ابھی بھی ہمارے سر پہ کرپٹ لوگوں کو سوار اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوا ہے سنیں سنیں آپ کی بات سیلیڈی امران خان کہتے ہیں اگر پاکستان نے فوج آگئی تو لوگ تو مٹھائیاں بانٹیں گے میں یہ بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے ابھی سندھ میں کرپشن کے خلاف بڑی کسی طاقت کو کہاں پکڑا ہے بھائی کسی سیکیٹری کو پروینشل سیکیٹری کو پکڑا ہے کسی پاکستان کے کسی بھی پروینس میں وہاں پکڑے جا رہا ہے یا کوئی پروینشل سیکیٹری پکڑا گیا ہے کسی ایک منسٹر پہ ہاتھ ڈالا ہے اس کو انٹراغیڈ بھی کیا ہے نہیں کیا اس لیے یہ جو پیپلز پارٹی ڈرامے کر رہی ہے ہمیں بتا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہم نے کام نہیں ہے کام آپ کے دار ہوگا ہے رینجرز ایمپاورڈ ہے نا رینجرز ایمپاورڈ ہے نا رینجرز ڈاکٹر آسن وہ تو ایک فرنٹ مین ہے نا جس کے پیسے انویسٹ کرتا ہے آیا نے لی جس کے پیسے لے کے جاتی ہے اور ڈاکٹر آسن جس کے پیسے لے کے جا رہا ہے جو آپ کا ڈرائیور پیسے لے جا رہا ہے اس کو پکڑا ہوا ہے جس سیٹ کی گاڑی تھی جس میں پڑی بھی تھی شراب اور وہ ڈرائیور چلا رہا تھا ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے ڈرائیور روز شراب لاتا تھا گتے سے وہ ٹھیک ہے مگر گاڑی جس سیٹ کی تھی اس کو تو پکڑا نہیں ہے جس کے نام پہ گاڑی ہے تو آپ نے سندھ کے کس بلینئر کو پکڑا ہے سر اس کے لیے آپ کی عدالتوں کا فیصلہ یہ عدالت سے بھی شکایا تھے میں لائر پاکستان کی سپریم کورٹ سے افتخار محمد چودری سے لے کر اب تک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ سندھ میں جو عرب اور روپے کی کرپشن کرنے والے وزیر ہیں ان کا ای سیل میں نام آ جاتا ہے ای سیل سے نکل جاتا ہے ان کے خلاف کاروائی کو ہی نہیں ہوتی ہے مقدمہ چل رہا ہے اسٹیٹس کو گرانٹڈ بیل جو ہے وہ گرانٹڈ اور آر ایس آر ایس سسپنڈڈ یہ کام چلتا رہے گا عرب وہ لوٹتے رہیں گے سندھ کی دولت کے لارکانہ شکار پروڑ دادو کے سندھ کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے ذراعت ان کی تباہ ہوگی لوڈ شیڈنگ میں اٹھارہ گھنٹے دارے ہوں گے سر آپ کیوں نہیں اس پر بات کریں سب ذمہ داری ہیں میری ہیں سب عدالت خاموش میڈیا وقت ٹی وی ایک سال میں ایک پروگرام کرے پاکستان کی پاکستان کا عدالتی نظام کسی کرپ شخص کو نپکڑے اور پورے سندھ کے ایک ایک ظلے میں ٹی اے میں کی بجٹ اگر پانچ کروڑ آئے تو چار کروڑ نوے لاکھ پیپلز پاڈی لے جائے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ایک پوری پولنگ اسٹیشن پہ پانچ ہزار روپے دے کے ووٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں پچاس کروڑ اگر پانچ ہزار یا دس ہزار ووٹوں پہ گئے آپ کو دو ارہ بکنائیں کس طرح رائے گا میرے خیال میں اگر آپ نے یہ سسٹم سارا چینج نہیں کیا الیکشنز کا غیر جانب دار الیکشن کمیٹی نہ لائے وہ اپنی وزیروں کے مرضی سے نہیں اور آپ نے وہ تھم ویریفیکیشن کا سسٹم نہیں کیا الیکٹرانک آپ نے مشینز نہیں یوز کی آپ نے جو کیر ٹریکر سیٹ اپ ہے وہ اقتدار میں بیٹھی بھی پارٹیوں کے مرضی سے رکھا تو ریزلٹ یہی آئیں گے یہ پچاس سو سال آئندہ بیٹھا رہیں گے آپ اور ہم چیختیں چلاتے رہیں گے یہ بیٹھا رہیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ امریکہ آپ کو کہے گا کہ آپ سباڈی نیٹ انفیریڈ پارٹنر بنے انڈیا کے آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ اس کے سباڈی نیٹ بن کے کام کریں کیونکہ آپ کا انٹرگری اسٹی بیٹھ نہیں ہوگی اچھا آپ نے میکنس سسٹم کی بات کی آپ کو گرفتار بھی کیا گا تھا آپ نے اصلے کی نمائش کی اصلے کی نمائش کی آپ تو خود پروٹیکل کے ساتھ تھے مجھے گرفتار نے کہے میں نے کوٹ ارسٹ دیا تھا چودری افتخار کے وقلہ کی تحریک میں میرے رینجرز نے ایک دفع ہماری گاڑی روکی تھی اور ان کو بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو حق ہونا چاہیے وہ تمام بلکہ جس طرح میری گاڑی روکی ہے کسی طرح کاش وہ کسی پیپلز پارٹی کے سی ایم کی بھی گاڑی روکے اور اس میں پھر جب ان کو لائسنس دکھا دیا تو کوئی کنوکشن نہیں ہے مرادلی شاہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی آئے گی مرادلی شاہ ایک پڑھا لکھا باہ سلاحیت شخص ہے جس نے اپنی سلاحیتوں اپنی کارکردگی اپنی پڑھائی جو وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں جو ہواپڈا میں رہے ہیں ایریگیشن میں رہے ہیں فائننس میں رہے ہیں وہ کارکردگی ہے باہت سلاحیت ہیں جیسے آصف زداری بہت بالا سلاحیت ہیں کامپیٹنٹ ہیں اور وہ جیلو میں رہے ہیں ان میں ایک سلاحیت ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی اب وہ سلاحیت فقط دوسری بات ہے کہ مراد شاہ اور آصف زداری کی صرف پیسے کمانے میں استعمال ہو رہی ہے اگر یہ جو پیسے بلینز جمع کرنا ایج ویئر پہ بنگلے لینا نیویارک میں بنگلے لینا اور وہاں جا کے امریٹس ہلز میں دبائی میں ویلاز لینا اس کے بجائے اگر لوگوں کی خدمت میں مراد علی شاہ لگاتا تو بڑا ڈیلیور کرتا مگر ٹارگیٹ ہے کہ ایک حوث ہے میرے اکاؤنٹ میں کتنے ہنسے کتنے زیرو چار زیرو میں نے وزارت میں بڑھا ہے یا نہیں چھے زیروز میں نے وزیرالہ بڑھنے میں بڑھا ہے یا نہیں میرے اچھا بطور سے آپ کو پتا ہے آپ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کے ذریعے وقت کے ویورز کو آپ ذرا پاکستانی فارنڈ منسٹری کو کہیں سرطح عجیز صاحب کو ان کو اور فائننس منسٹری کو ساگڈار صاحب کو کہیں کہ وہ نیٹ ویسٹ پولٹیکل لیڈرشپ کی بلینز ہیں ان کے اکاؤنڈ میں سر وہ تو دبائی لیگز بھی آگئیں اس کے اپناوان لیگز بھی آگئیں کاروائی کچھ نہیں ہے آتو سب کچھ آگیا بات یہ ہے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا کا یہ جارہ جو آپ جماعت سندھ کی کہ زرداری صاحب کی ٹیم پیچھے چلے گئے اور بلاول بٹر زرداری کی ٹیم فرنڈ پہ آگئی کچھ ایسا ہے یا یہ صرف ڈرامے یہ سارا ڈرامہ ہے کہ نواز شریف صاحب پیچھے چلے جائیں شہباز شریف صاحب آگے آ جائیں اور ہمارے ایک بھائی چلے جائیں پیچھے دوسرے بھائی آ کے سرفیس پہ بیٹھ جائیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب جن کے بارے میں کچھ میڈیا چینلز ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ ذرا یہ تو بتائیں کہ اگر وہ کرپشن کے خلافے تو جس جہاز میں چڑھتے ہیں جس ولا میں اور محل میں دبائی میں رہتے ہیں کراچی میں جس بلاول ہاؤس میں رہتے ہیں وہ کونسی حق حلال کی کمائی سے کوئے ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے سرجن تھے وکیل تھے انجنئر تھے ان کے ماموں ان کے پیسے آگئے ان کے چچہ داد بھائی کوئی ان کوئی دکان ہے کریانے مرچنٹ کی جہاں سے پیسے جمع کیے یہ سارے پیسے وہی کرپشن کے پیسے ہیں ان پر وہ گھوم رہے ہیں تو ان کا کیا تعلق ہوگا کہ کرپشن ختم کریں وہ ایک صرف کاسمیٹک چینج کر کے آپ کو پانسنسوں کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے باقی جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن ساری کیا کرے گی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے ہمارے علاوہ آیاز لطیف پلیجو کے علاوہ قومی عوامی تحریک کے علاوہ ریسٹ اشور کہ سندھ میں کوئی فورس نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے آنکھ سب کی بات سنیں گے نا وہ کہیں گے سندھ کی سیسی باتوں کو دھرنے دردنی دینے آتے گیا آتے ہیں دھرنے دیتے ہیں ہم نے دیا کلفٹن پہ جا کے کلفٹن پہ میری ہمارے لوگوں کو لیاقت جتیال کو گرفتار کیا چاروں طرف سے ہمارے پلیس اور لان فورسنگ ادارے کھڑے کر دیئے ہمیں آنے نہیں دیا گیا ہزاروں لوگوں کو روکا تب بھی ہم نے دس ہزار لوگوں کے لیے ایک پاو بریانی کی تھیلی نہیں بھیجیں گے ہمیں خود پکانا ہوگا خود مزدور ہیں کسان لائیں گے بہترہ ماندھ خان سے اتحاد کر لیں تاکہ کچھ یہ تو پریکٹس ہو جائے گی کچھ آپ بات چیت کریں ہمیں پچاس ہزار ایک لاکھ تھیلیاں پہنچائیں دال چاول کی تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں تین چار دن مشکل ہے کیونکہ انہوں نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے نا ہم لوہر میڈل کلاس کے لوگ ٹائر میرا بھی برسٹ ہو گیا ہے تو سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹائر چلے گا یا نہیں چلے گا دوسرا لیں گے سیکنڈ ہیں دو پانچ ہزار کائے گا تو ہم تو ایسے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھیں اور ایک لاکھ لوگوں کو ہم آپ کو پتا ہے چھالیس دن جب میں ہم لانگ مارچ کی کراچی میں منہ لاکھوں کا مجموع ہوں اگر ایک دن کے لیے تین دن بٹھا لیں کے لیے وہ تین وقت کی روٹی یعنی نو ٹائم کہاں سے لائیں صحیح یہ بتائیے گا کہ آپ اب ایشیوز پر اگر ہم بات کریں پانی کا مسئلہ کوڑے کا مسئلہ سیورج کا مسئلہ سڑکوں کا مسئلہ سکولز کا مسئلہ کوئی ایسا کام دو شاید سندھ میں ہو رہا ہوں آپ کو نظر آیا مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیجئے سندھ میں زبردست کام ہو رہے ہیں سندھ میں ایک زبردست کام ہو گیا ہے کہ تعلیم کے ڈپارٹمنٹ میں ساٹھ ہزار گھوست ٹیچرز ہیں جو تنخیہ لیتے ہیں آتے نہیں ہیں اور پچاس ہزار سایت سے گھوست سکولز ہیں جہاں پہ وڈیروں کی اتاکیں بنی رہی ہیں دوسرا کام یہ ہو گیا ہے کہ ہیپٹائٹس کی ویکسینز کے پروگرام میں بھی گھپلا ہے پولیو کے ڈرابس پہ انہوں نے بیچ دی ہیں فلیڈ کے لیے جو گاڑیاں آئیں ان پہ پینٹ کر کے ان کو اپنے روٹ پہ ٹیکسی کر کے جلا دیا کفن کے جو کپڑے آئے ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے اس کا رنگ تبدیل کر کے اس سے بھی انہوں نے جوڑے بنوالی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی پائٹی کے بارے میں کیا خیال ہے وہ پی ایس پی کے ساتھ کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے پراسس میں بننا چاہیے یہ جو برائلر چوزہ بناتے ہیں مرگی کا وہ رکھ جاتے ہیں مشین میں اور چھے ہفتے میں مرگی تیار ہو جاتی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ پروٹین اس میں کیسے ہوتے ہیں اور اس کے کیا کام سیکنسز ہیں تو مرگی کو بننے دیں چھے سات ماہ میں مرگی انڈے سے نکلے بڑھا ہو چوزہ سال دو سال ایک طرف پنجاب ایک طرف وفاق ایک طرف کے پی ایک طرف بلوچستان تمام صوبوں کی بات ہوتی ہے اتجاجات ہوتے ہیں دھرنے ہوتے ہیں لانگ مارچ ہوتے ہیں فوکس صرف کیوں ہے پنجاب فوکس صرف کیوں ہے وفاق فوکس کیوں نہیں ہے اس پہ آج بات کریں عیازتی پلیجر صاحب قومی عوامی تحریک کا سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہے پھر وہی سوال کہ آپ لوگ اتجاجات کرتے ہیں آپ لوگ بات کرتے ہیں لیکن حل کچھ بھی نہیں ہوتا اندینٹ کیا کریں گے آپ قانون دان ہے سپریم کورٹ جاتے ہیں سندھ آئی کورٹ جاتے ہیں پیٹیشنز کرتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اندینٹ عوام تو سفر کر رہی ہے صحیح کہہ رہا ہے بالکل آئے ایگری ضروری تھوڑی ہے کہ میں آپ کے ہر بات سے ڈس ایگری کروں میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ڈیک بنا پی اے میں بنا پی ڈی اے بنا اے آر ڈی بنا پاکستان میں تبدیلی کیا آئی لیاکت علی خان صاحب کے زمانے سے پچاسیوں اتحاد بنے جماع اسلامی کے پیپلز پارٹی کے پی اے میں نو جماعتیں ساتھ تھی پھر اے آر ڈی بنا نواز شریف اور پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھے نصراللہ خان بنے پاکستان کا ہوا کیا پنجاب میں آپ نے وٹو سے لے کے چٹھا سے لے کے نکہی سے لے کے ابھی تک آپ نے پریز الائی سے لے کے شبہ پنجاب میں پیپلز پارٹی یا نواز لیگ یا دوسری پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں دو تین سال کے بعد جب وہ جاتی ہیں پھر وہ شہید بن کے آکے لوگوں کو پھر بے حقوق بناتی ہیں لاشیں دکھاتی ہیں پھر اسٹبلشمنٹ پیچھے بہت جاتا ہے پھر ایزام لگا پہ کے مشارق میں تباہ کر دیا پھر کوئی زیاہ ایو اور یایا آتا ہے پھر ان کی تباہی کے وہ داستانیں سنا کے وہ ووٹ لیتے ہیں اس لئے یہ ویشیس سائیکل ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے آپ کی جماعتی علیکشن ہے آپ کی جماعتی علیکشن ہے کہ آپ صرف صرف سندھی جو قومیت ہے اس کو پرموٹ کرتے ہیں آپ پنجابی سے نفرت کرتے ہیں آپ بدوچی سے نفرت کرتے ہیں آپ کے پی سے نفرت کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا جو آپ کے عام شہری ہے سڑکہ کراچی کا جو شہری ہے جو ریڑی لگا رہا ہے جو ٹائر پنچر لگا رہا ہے جس طرح آپ کے بھی ٹائر پنچر ہوا تب وہ یہ بات کر رہا ہے اس کا مائنڈ کس طرح چینج کریں گے پہلی بات تو ہم پہ سب پتا ہے سندھ میں مزیدار الزام کیا ہے سندھ میں جو ہمارے الہدگی پسند دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب کے ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں پنجاب سامراج کے ایجنٹ ہیں صرف پنجاب کے نہیں اور جب ایم کیوم ہمارے پاس آتی ہے اور آنکھی معذرت کرتی ہے الہدگی پہ تو ہمارے دوسری پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے جو امریکن سی آئی اے کی سبسیڈری اینی ڈی نیشنل انڈیومنٹ فار ڈیماکرسی سے پیسے لینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایم کیوم کے ایجنٹ ہیں سندھ میں الگ الگ لوگ ہیں پھر اینی ڈی کے لوگ بھی ہیں سی آئی اے کے وہ کہتے ہیں آپ ایم کیوم اور مہاجروں کے ایجنٹ ہیں ان کو آپ نے آنے دیا پھر ابھی ہم جی ڈی اے میں نا تو کہتے ہیں آپ وڈیروں کے ایجنٹ ہیں اور پھر جب ہم سنے کس کی آخر میں بتا رہا ہوں پھر جب ہم طالبان کے خلاف بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہود و حنود کے لوگ ہیں اور پھر جب ہم جماع اسلامی اور جی ایو آئے کے ساتھ مل کے احتجاج کرتے ہیں چیف جسٹس کے بحالی کے لیے تو پھر کہتے ہیں آپ طالبان کے اور انتہا پسندوں کے ایجنٹ ہیں تو بھائی الحمدللہ ہم پاکستان تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں پاکستان میں پوزٹو تبدیلی کے لیے ہم بیچین ہیں اس میں جو شخص ہمارے ساتھ دو قدم چلے گا ہیدراباد سے کراچی سے ہیدراباد تک آیا ہیدراباد سے ملتام تک آیا ہماری خواہش نہیں کہ پشاور تک چلے جو جتنا وہ فیض نے کہا ہے نا کہ یہ داغ داغ ہو جالا یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں تو اس سہر کی آرزو میں کہ وہ سہر ہمیں ملے اس سہر کے لیے جو دو قدم چلے گا اس کے ساتھ چلیں گے جو دو قدم کے بعد بھاگ جائے گا بھاگنے دیں اتحاد کا ورکی پنجابی ہمارے بھائی ہیں پنجابی میں پروفیسر عزیز جیسے لوگ پنجاب میں ہمارے یہ جو فاروق تارک جیسے لوگ منٹو جیسے دوست ہمارے جمیل عمر جیسے اور سرور باری جیسے دوست فیض احمد فیض اس قسم کے لوگ ہمارا اسیٹ ہیں اردو بولنے والے کرامت علی جیسے میراج محمد خان جیسے اقبال حیدر جیسے انیس حارون جیسے لوگ یہ اسیٹ ہیں مہاجروں میں پشتونوں میں اسی طرح احمد فراز اور خان عبدالولی خان اور افراسیاب یہ ہمارے دوست ہیں بلوج تو پورے مری صاحبوں کا خاندان بزنجو صاحب منگل صاحبان بگٹی صاحبان ان کے بڑے ان کے خاندان ان کی خدمتیں یہ ہمارا اسیٹ ہیں پاکستان ایک گلستہ ہے اس سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس کے بغیر پاکستان ترقی کیسے کرے گا سرائکی جو ہمارے بھائی ہیں اور ان کو شجاہ آبادی جیسے لوگ وہ شائر ہمارے ان کو ساتھ لیے بغیر ہم کیسے ترقی کریں گے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک پاکستان بیلڈ کر صرف بیلڈ پاکستان بیٹھے پالٹکس کر رہے نا ہم تو ریلیا نکال رہے ہیں بھائی پنجاب کی کوئی آرگنیزیشن ہے جو سندھ میں آکے رہے مجھے بتا دیں پنجاب کی کوئی تنظیم ہے پشتن خواہ کی این پی آ کے سندھ کے دہی علاقوں میں جلوس ہم تو توبہ ٹیکسنگ میں ہمارے پنجابی بھائیوں کو لے کے جنگ کے مزدوروں کو لے کے جنگ کے مزدوروں کی فیکٹری میں آپ کا بھائی یہ بھوک اڑتال پہ بیٹھا ہے آپ کا بھائی فیصل آباد کے بٹھا مزدوروں کے ساتھ کوئی دکھا دے پنجاب اور پشتن خواہ اور پلوجستان کا لیڈر کہ وہ آکے جنگ شائی میں کنینڈیٹس کھڑے کریں گے کنینڈیٹس کھڑے کریں گے کنینڈیٹس کھڑے کیے ہیں چار کاؤنسلر جیتے ہیں پنجاب سے قومی عوامی طریق نظیرہ بی بی جیتی ہوئی ہے ہماری اس وقت خاتون کاؤنسلر پنجاب سے قومی عوامی طریق کے کاؤنسلر جیتے ہوئے ہیں پچھلے بلدیاتی انتخابات میں ابھی ہم پرونٹ سکتے ہیں کس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپسنز دو آپ کو مسلم لیگ نواز طریقہ انصاف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اگر سندھ کو نظرانداز کرنا بند کرے اور پنامہ سے جان چھڑائے پی ٹی آئے اگر پیپلز پارٹی سے اطاحت ختم کر کے وڈیروں کے بجائے پورے پاکستان میں کرپشن کے خلاف بات کرے پیپلز پارٹی اگر اپنے گناہوں کی معافی لے کے کرپشن چھوڑ کے سندھ کے وسائل سندھ کے لوگوں کو واپس کر کے سندھ کے لوگوں کے حقوق کے لیے فرنٹ فور فرنٹ پہ آ کے سندھ کی علدگی کے منصوبوں کے خلاف اسٹین لے کے جم کے کھڑی ہو جاتے اس کے ساتھ بھی آپ کے پاس قومی معامی تحریک کے پاس کیا پلین ہے آپ اگر اقدار میں آ جاتے ہیں تو کس طرح حل کریں گے مسائل نچلے طبقوں کے حکومت لور کلاسز کی آپریس کلاسز کی کسانوں کی مزدوروں کی اکراس دی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی اور عالمی طاقت عالمی طاقتوں سے ڈکٹیشن لینا بند کرنا امریکہ کی ایک کالونیل پاور کی حیثیت سے اس کے آگے جھکنے سے انکار کرنا یہ پالیس یوگی ہماری پارٹی ہیں ہم دعوے نہیں کرتے مگر ہم پاکستان کی سب سے آرگنائز پروگریسیو پارٹی ہیں جس کی میمبرشپ اس وقت بھی پانچ لاکھ سے زائد ہوگی ہمارے کارڈرز بلکل فور فرنٹ پہ آنے کے لیے تیار ہیں صرف ایک فیس نظر آتا ہے آج دیتیف پلے جو اس کے دعویٰ کوئی فیس نظر نہیں آپ میڈیا والے بلاتے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے صوبے کے لوگوں کو جن کے پاس وسائل کم ہوں ان کو اپرچونٹیز کم ملتی ہیں مگر اس کے بنسبت اگر کسی کے پاس پچاس ہزار بھی لوگ ہوں اور وہ کراچی یا لاہور یا اسلامباد بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اب لارکانے سے میں مجھے بلانے کے لیے بھی آپ کو چار گھنٹے انظار کرنا پڑا اور میں لیٹ ہو گیا کیونکہ ہم دہی علاقوں میں رہنے والے غریب سادہ لوگ سب کے لوگ ہیں وسائل نہیں ہے کہ ہم کراچی میں کوٹیاں ہوں ڈیفنس اور کلفٹن میں اور گلبرگ سارا حکومت میں ہے تو شاید آپ بھی لے لیں گے لائے کے خدا کرے کہ حکومت میں آپ آئیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم حکومت میں ہونے آپ کو پتہ نہیں پتا ہے یا نہیں پتا کہ میں ایک بڑا اچھا اچھی پریکٹس کرنے والا مگر ہم چھے لوگ مل کے گاڑی کے بانٹ پہ ایک مونگ کی دال مانگوا کے چھے روٹیوں کے ساتھ اس کو کھانا کھاتے ہیں جہاں ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا جنگلوں میں رہنے والے رینجرز کی بات کرنے رینجرز آپریشن رینجرز کے معاملات پہ جب بات ہوتی ہے تو انٹیریم منسٹر نے کہا کہ وفاق صوبے کی گورنمنٹ اور صوبے کی جو آپوزیشن ہے فوٹبال کی طرح کھیل رہے ہیں اس معاملے پہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے رینجرز کا کیونکہ ایمکیم کہتی پورے سندھ میں رینجرز آپریشن کیا ضرورت ہے انیس سو بیانوے سے رینجرز سندھ میں ہے اس کو چوبیس سال ہو چکے دوہزار تیرہ کے بعد اچانک پیپلز پارٹی اس کے خلاف کیوں ہو گئی ہے دوہزار آٹھ سے خلاف نہیں ہے اس سے پہلے اپوزیشن میں پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی کیونکہ دوہزار تیرہ کے بعد نائن زیرو پہ چھاپا پڑا نصار مورائی گرفتار ہوا منظور کاکہ پہ ریڈ پڑا یا آپ کے اسد خرل گرفتار ہوئے ڈاکٹر آسم گرفتار ہوئے پیپلز پارٹی نے کبھی وفاق سے سندھ کی نوکریوں کے لیے لوڈ شیڈنگ کے لیے پانی کے لیے بات کیے کبھی نہیں کریں گے سندھ کے وسائل کے لیے بات کیے پیپلز پارٹی مرکز سے کس بات پہ لڑ رہی ہے منظور کاکہ پہ انور مجید پہ ڈاکٹر آسم پہ ان کا واسطہ ہے اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی وہ وائس رائے کی طرز پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی سال دو سال میں ایک دفعہ جاتا تھا تخت برطانیہ سے احکامات لینے یہ ہر دس دن کے بعد وزیر اللہ جا کے دبائی دبائی سے ریموٹ کے کنٹرول پہ گورنمنٹ چل رہی ہے رینجرز کی راہ میں فقط اس لیے رکاوٹ ہے کہ رینجرز کرپٹ لوگوں کو پہ ہاتھ ڈال رہی ہے رینجرز کو فل اختیارات ہونے چاہیے سندھ کے تمام کرپٹ دہشتگرد ایکسٹریمسٹ انتہا پسند ملٹنٹ اور ٹارگٹ کلرز تمام وزیروں یا کارکون ایمکیوم کا مطالبہ درست ہے کہ پورے سندھ میں رینجرز آپریشن کرے پہلے تو ایمکیوم کی جو ملٹنٹ ونگ ہے اس پہ بھی شدید کاروائی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ایمکیوم کی بات صحیح ہے پیپلز پارٹی ہو ایمکیوم ہو رگارلیس اف اینی پارٹی افیلیشن دیر شوڑ بی آپریشن اگنسٹ ایوری کرپ پرسن زرداری صاحب کیوں نہیں آرہے مطلق آپس زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے کہ میں آپ کو نواز زرداری صاحب کی بڑی زبردست پالیسی ہے انہوں نے کیا کیا ہے چار لوگوں کی ٹیم بنائی ہے ایتساز احسن اور ہمارے بلاول بھوٹو صاحب کا کام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو انگیج رکھیں اور ان کو باتوں میں لگائے رکھیں بڑی بڑھ کے مارتے رہیں اور دوسرے طرف رحمان ملک اور خرشید صاحب کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات شاندار رکھیں اور دونوں طرف سے وہ کھلتے رہیں ایسی سیاست آپ کو کب آئے گی کہ آپ کی بھی تعلقات سب کے ساتھ درست ہو جائے اور شاید اسی حوالے سے لوگوں کے کام بھی ہو جائے میں دو نمبر کی سیاست پر لانت بھیجتا ہوں کرپشن کی سیاست پر لانت بھیجتا ہوں اور ٹیررزم کو فائننس کرنے والی سیاست پر لانت بھیجتا ہوں یہ سیاست نہیں ہے پاکستان آخری سوال سن سیکنڈز رکھیں اتحاد کیا کرنے جاری ہے اگلے آئینہ دنوں میں اگست کا مہینہ ہے چودہ اگستوں بنائیں گے بنائیں گے پاکستان کے جھنڈے کے نیچے لیکن سیاسی طور پر کیا کریں گے سندھ کو کس طرح اٹھائیں گے ہم کرپشن کے خلاف قومی عوامی تحریک سیپٹمبر سے ایک بڑی تحریک شروع کرنے جاری ہے اور جی ڈی اے کو بھی ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر نکلے اور انشاءاللہ جی ڈی اے بھی اپنا رول پلے کریں بہت شکریہ جی ڈی اے بھی اپنا رول پلے کریں ناظرین سندھ کی سیاست کی بات کی سندھ میں کرپشن بے انتہا ہے مسائل بہت زیادہ ہیں آپ امید کریں کہ جس طرح اگست کا مہینہ ہے پنجاب میں تحریک چل رہی ہے وفاق میں تحریک چل رہی ہے تو اس طرح انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبتمبر میں تحریک چلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اور اس طریق کو کتنی ہائپ دی جائے گی کتنے لوگ ساتھ دیں گے اس کا یقین طور پر ان کے ساتھ دوبارہ بھی نشست رکھیں گے اور سبتمبر میں کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ آئیں اور جو ایک اعتراض ان کا باقی میڈیا چینلز سے ہے کہ وہ ان کو نہیں دکھاتے سندھ کے مسائل کو نہیں دکھا رہے لیکن ہم انشاءاللہ ضرور دکھیں گے پہلہ پرگرام وقس پیشل سلطان چاہو کے جات دی جائے گا اللہ نکے باہ موسیقی